ہائی ویورس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میں برکل ٹھیک ہوں میں کوئی چھ سات دن بیمار رہی ہوں میں نے جو گول کپ پہ کھائی تھے میرے گلے کی وہ حالت ہوئی ہے کہ آئندہ گھر والوں سے چوری کچھ نہیں کھانا اچھا آپ لوگ بھی یاد رکھیں تو بات گلے کی ہو تو گائیکی کا ضرور تصور آتا ہے اور گائیکی کا تصور جب آتا ہے گائیکی کی بات ہوتی ہے تو میوزک تو گانے کے بغیر اور گانا میوزک کے بغیر it's nothing تو آج ہم ایسے کمپوزر ایسے میوزک ڈریکٹر کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو اپنی ساتھ میں ایک بہت بڑا institute تھے کیونکہ وہ create کرتے تھے copy نہیں کرتے تھے ان کے بڑے بھائی master انائت حسین وہ بہت بڑے میوزک ڈریکٹر اور بڑی melodious دھنیں دیں انہوں نے تو ان کو دیکھ کر ان کو بھی inspiration ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں بھی گانوں کی دھنیں بناؤں گا اور میوزک دوں گا فلموں میں دوں گا اور انہوں نے جو بھی دھن بنائی masterpiece اپنے کام کے master تھے یعنی کہ master عبداللہ صاحب ان کا نام واقعی احترام سے لینا پڑتا ہے کیونکہ میں خود ان کی بہت بڑی فین رہی ہوں اور میں نئی نئی آئی تھی جب وہ اتفاق سے ان سے ملاقات ہوئی سلام دعا ہوئی ایسے نیچی نظر کر کے ہاں جائے میں نے پتا ہے نوی لڑکی آئی ہے نوی گوڑی آئی ماشاءاللہ بڑے پیارے ہو تو میں دیکھتی رہ گئی کہ اتنا عجیب درویش صرف تھا اور اجلت میں ایک بندہ جلدی جلدی میں تو پھر میں نے ان کے جو قصے سنائی میں میں غور سے ان کے قصے سنتی تھی میڈم نور جہاں کے ساتھ ان کی بڑی اچھی understanding بڑی گانوں میں بڑی اچھی chemistry اور میڈم نور جہاں بھی ان کی دل سے فین تھی کیونکہ خود تو وہ تھی artistic musical minded تھی انہیں جو دھن بنانے والا شخص ہوتا تھا وہ اس کی دیوانی ہو جاتی تھی کیونکہ اپنے کام میں وہ اتنا involve ہوتی تھی تو ماسٹر عبداللہ صاحب نے ان کو بہن کہا ہوا تھا تو بہن بھائیوں کی اکثر لڑائی ہوتی تھی کیونکہ ماسٹر عبداللہ ایسی بات کرتے تھے ایسی بات کرتے تھے جو کمال بات ہوتی تھی irritating بھی ہوتی تھی اور بس ہنسی یاد ہے جس سے مزا کی حص ان کی بہت اچھی تھی ایک دفعہ میڈم نور جہاں آ رہی تھی تو انہوں نے ایک وہ وہ ڈاگ رکھا ہوا تھا تو وہ آ رہی میڈم نور جہاں بھی آ رہی اپنے ڈاگ کو لے کر جا رہے ہیں جا رہے ہیں تو اسے ڈاگ کو کہہ رہے ہیں چالو اگے پوپینو سلام کر اگے پہرانو آتھلا پوپینو سلام کر تو غصے میں میڈم کا برا حال ہو گیا اور میڈم نے کہا کہ میں بس تم سے بات نہیں کروں گی لیکن جا وہ دھن بناتے تھے تو میڈم کہتی تھی تیرے چھ اے گالنا نا ہوئے تیرے دنیا تے زندہ نا چھڑا من تے رہے تے اینا ہوسا ہے تو اینا تانگ کرنا ہے اسی طرح لیکن دونوں میں پیار بھی بہت تھا بڑی اچھی کیمیسٹری تھی وہ دھنے بناتے تھے وہ گاتی تھی اور کیا خوب گانے بنتے تھے ایک تفعہ ایک سنگر کے ہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ گانی کی ڈیٹھ چاہیئے انہوں نے کہا ماسو صاحب دیکھ لیں ڈائیری میں جگہ ہی نہیں میں کہاں سے دیکھ دوں کہتے ہیں سبحان اللہ نہ ڈائیری ویچ جگہ ہے نہ گلے ویچ جگہ ہے یہ ایک ٹرم ہے سنگر کی گلے میں ویرییشنز ہوتی ہیں ان کو جگہ کہتے ہیں جو سنگر لیتا ہے اور خوبصورت لگتی ہے گانے میں تو کہتے ہیں کہ نہ ڈائیری ویچ جگہ ہے تو نہ گلے ویچ جگہ ہے پرحال ان کے یہ قصے ان کی باتیں یہ مشہور ہیں لیکن وہ میں نے سنا ہے وہ خود بھی بڑے شارٹ ٹیمپر تھے وہ اس طرح کہ ایک کوئی قتل تھا جو شاید ان سے منصود کیا گیا وہ بھی میں نے سنا ہے یہ ایک سنی سنائی بات ہے سنی سنائی بات اس طرح کہ اپنے شاگر سے یا کسی قزن تھا ان کے ساتھ کوئی جگڑا وگڑا ہو رہا تھا بات ہو رہی تھی تو سامنے والے نے کہا کیا ہے کیوں آپ مجھے تنگ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تنگ نہیں کر رہے ہیں میں صحیح کہہ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں میں نامنا، کہ کی ہو جائے گا گولی مار دیں گا کہنا ہاں گولی مار دیں گا، کہنا مار دیں انہوں نے سچ مچ سنایا میں نے کہ انہوں نے گولی مار دی اس طرح ایک مرڈر کا ارتکاب بھی ہوا اور بس ان سے ہو گیا ہوگا برحال اس کسی کا مجھے پتا نہیں لیکن سنا ہے کہ کوئی ایسا مرڈر ہوا تھا میں سمجھتی ہوں میزک بنانے والے لوگ قتل ذرا کم ہی کرتے ہیں ایسا ہوتا نہیں برحال ان کی فلم کو ایک مجھے اس لیے بھی بچپن سے ان کو دیکھنے کا شوق تھا کہ میں نے اپنے سکول کے زمانے میں ایک ان کا گانا تھا میں چھنکائیاں مانگا ناظرین میں بتا چکے کیونکہ میں میڈم نیلو کی بہت بڑی فان تھی اور میں اپنے آپ کو ویسا ہی سوچتی اور سمجھتی تھی اور ویسا ہی محسوس کرتی تھی تو ان کا گانا تھا میں چھنکائیاں مانگا شکر دوپیرے پپلی دے تھلے میں چھنکائیاں مانگا تو اس میں میرے سکولز کا جو تھانا کمپیٹیشن دوسرے سکولز تھے وہ میں نے اسٹیج پہ یہ گانا پرفارم کیا یہ گانا اتنا پسند کیا گیا کہ سکول کی لڑکیاں جو میری کلاس فیلوز تھی اور سارے سکول کے میری فان ہو گئیں اس طرح یہ گانا مجھے بچپن سے میں کہتی تھی جب مجھے شعور بیدار ہوا کہ میوزک ڈریکٹر دھون بناتا ہے تو پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ ماسٹر عبداللہ کو میں ضرور ملوں گی رونہ لیلہ نے اردو گانے بھی موسلی تو ان کے پنجابی گانے بنے ہیں یہ گانا بہت سوپر ہٹ تھا جس سے رونہ لیلہ کی آواز کو بھی ایک اجاگر ہوئی اس کی آواز اور لوگوں میں پتا چلا کہ رونہ لیلہ میں کتنا ٹائلنٹ ہے ماسٹر عبداللہ کے اس گانے سے جانی من اتنا بتا دو محبت ہے کیا ابھی بھی آپ سنے تو آپ کو اچھا لگے گا دوسری ایک اور فلم تھی زیدی زیدی فلم کے تو سارے ہی گانے سوپر ہٹ تھے اس وقت میں فلم ہی رسی میں آ چکی تھی اور ہماری بہت ہی کیوٹ سی بڑی خوبصورت اور بڑی گوری چٹی پیاری سی ایک گورچس ایکٹرس تھی جس پہ وہ گانا ہوا پچرائز اور سوپر ہٹ ہوا وہ تھی ممتاز اور وہ آج تک آل ٹائم فیورٹ گانا ہے ویچھڑ میری وینی نام مڈور تے کچدیاں ونگا تے نا توڑ بدو بدی کری دانی پیار ہائے ویچھڑ میری وینی نام مڈور یہ بھی سوپر ہٹ سانگ تھا سب کی زبان زدے آم تھا یہ گانا اور آج بھی سنیں تو بڑا اچھا لگتا ہے اس کے بعد ایک گانا تھا میڈم زمورت پہ پچرائز ہوا تھا تیرے نال نال وے میں رہنا میں تیرے ہان دی دنیا جان دی تو وے میرا گینہ ان گانوں نے فلم کی کامیابی کو اتھنٹک بنایا ان کے سپورٹ کیا اور اتنی کامیابی دی کہ لوگوں کو فلم تو یاد رہتی تو رہتی گانے تو اس وقت ریڈیو کا دور تھا بہت زیادہ سنے جاتے تھے تو یہ گانے سوپر ہٹ سوپر ہٹ اور اب آ رہی ہوں میں اس طرف جو میرا اپنی پسند کا بہت زیادہ گانا ہے کیونکہ وہ آسان گانا ہے آسان کمپوزیشن ہے میں آرام سے گا لیتی ہوں وہ وہ گانا یہ تھا کہ ہیرو ہیروین ٹانگے پہ بیٹھے جا رہے ہیں اس میں حبیب اور میڈم فردوس تھی جنہوں نے بہت خوبصورتی سے یہ گانا پیکچرائز کروایا یہ ٹانگے پہ بیٹھے جا رہے ہیں اور جو گھوڑے کے ٹاپو کی آواز ہے وہ ریدم انہوں نے اسی طرح کی ریدم دی کیا بات ہے میرا خیال ہے پاکو ہند میں ایسا کوئی اور گانا نہیں ایسی کمپوزیشن نہیں ہوگی کہ دونوں ہیروین جا رہے ہیں ٹپ 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 وہ تھا چل چلیے دنیا دیو سنکرے جتے بندہ نہ بندے دیزات ہوئے ہر دن ہوئے سڑا عید ورگا ہر رات سڑی شب رات ہوئے اس میں جو بیٹ تھی نا مور جا ٹپ 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 تو مجھے یہ بہت اچھا لگتا اس کی پویٹری بھی بہت اچھی لگتی ہے اور ایک اور گانا تھا آج تک بھی وہ گانا لگتا ہے تو لوگوں کے جذبات کی اکاسی کرتا ہے تو ناظرین ان کی تو شاہکار دھنے ایسی ہیں جو ہم جن کا ذکر کرتے جائیں کرتے جائیں میرا خیال ہے کہ جو ہمسایہ ممالک میں بھی ان کی دھونے کاپی ہوئی ہیں کاپی کیا گیا ہے اور بیسے گانے بنانے کی کوشش کی گئی ہے تو لیکن ہمیں فخر ہے محسرہ ربطاللہ پہ کہ انہوں نے اتنے خوبصورت گیت بنا کر اپنے ملک کا نام روشن کیا فیلم انڈسٹری کو ایک سہارا دیا سپورٹ کیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات پلند کرے اور اللہ تعالیٰ انہیں غریقے رحمت کرے ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں ہزاروں سال نرگی سپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگی سپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا اپنی میز پان نیشوں کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں پھر پڑی پیاری کوئی شخصیت کے بارے میں یہ میں لے کے آؤں گی تمام انفرمیشن کرٹھی کر کے اور آپ سے مخاطب ہوں گی امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اجازت خدا حافظ